اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا ان حدا ان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد وصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی ابن ابی طالب وصلاة والسلام علی سیدت المعصومت المظلومت طاہرت البطول بزعت الرسول فاطمت الزہرہ اے سیدت نساء العالمین وصلاة والسلام علی الحسن المجتبہ والحسین المظلوم وَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيَّبِينَ الطَّهِرِينَ المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لَا سِيِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهَ فِي الْأَرَضِينَ رُوحی وَأَرْوَاهُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِذَا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا مُمِنِ اِكْرَامِ سَوَمِنِ مُهْدَرَمِ ازادارانِ سید الشہدہ اس آشور محرم میں آیئِ تَطْحِير اور مقامِ عصمت کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سرنامِ کلام کے طور پر آیئِ تَطْحِير کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اس سے پہلے کہ میں عرائز اپنی آپ کی خدمت میں پیش کروں سب سے پہلے میں آپ تمام مؤمنین ازادارانِ سید الشہدہ کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے وجود سے فرش اور رونق عطا کی اور مجھے سے ناچیز کو مسلسل سماعت کیا بہت سارے دوستوں نے سوالات اور مباحث کے ذریعے سے یقیناً آپ کے جتنے بھی سوالات رہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ خوصلے اور خوشی کا باعث تھے اسی طرح سے میں تمام جتنے بھی اس بارگاہ کے منتظمین یہاں کی کمیٹی کے افراد وہ تمام افراد کے جو کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کردار عطا کرتے رہے تمام سیکیورٹی کے وہ ادارے کے جنہوں نے اپنے فرائض کو انجام دیا علیکم السلام ایک مطبع بلندہ واسدروں پڑھے گا بوتراب سکاوٹ کے ہمارے وہ نوجوان کے جنہوں نے مسلسل ان ایام میں اپنی خدمات کو اس ازاداری کے سلسلے کو بہترین طریقے سے برپا کرنے میں اپنے فرائض کو انجام دیا اور تمام جتنے بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ افراد ہیں میں ان سب کا نہایتی ممنون اور مشکور ہوں اور میرے پاس آپ سب کے لیے سوائے دعاؤں کے اور کچھ موجود نہیں مجھے آپ سے صرف دعائیں چاہیے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اس سے پہلے کہ میں اپنی آرائض پیش کروں آج کی جو یہ شب ہے اسے سیدو شہدہ نے خدا سے دعا اور مناجات کے لیے مانگا ہے وہ حسین جو کائنات کو دینے والا ہے جس کے دسترخان سے دنیا نہیں کائنات پل رہی ہے جس کی بارگاہ مانگنے سے پہلے عطا کرنے والی ہے وہ سیدو شہدہ اس دنیا سے صرف ایک شب کی محلت مانگ رہا ہے تاکہ اپنے خدا کے ساتھ دعا اور مناجات کر سکے عزیزانِ گرامے قید رہا ہوں اصحابِ سیدو شہدہ خود جنابِ سیدو شہدہ آج کی شب کیا کر رہے ہیں خدا سے دعا اور مناجات اگر میں اپنے آپ کو حضرت کا عزادار کہنے والا ہوں اگر میں اپنے آپ کو حضرتِ سیدو شہدہ کا عاشق کہنے والا ہوں میں اپنے آپ کو حضرت کا محب کہنے والا ہوں تو آج کی رات میرا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بڑا شرم کا مقام ہے کہ آج جیسی علمناک شب کہ جس کی تاریکی میں شاید جنابِ زینب جنابِ امہِ رباب جنابِ امہِ کلسون جنابِ سکینہ جنابِ رقیہ جنابِ امہِ فروا ان مخدراتِ اسمت و طہارت کی سسکیوں کی انداز شاید اس طریقے سے بھی ہوں کہ اے رات تو جتنی تولانی ہو سکتی ہے ہو جا اس لیے کہ یہ شہزادے کل ہماری آغوش میں باقی ہیں اور اس شب میں کچھ لوگ اپنے آپ کو شعہ اور حسین علیہ السلام کا آزادار کہلاتے ہوئے ان مقامات پر جائیں جہاں قیفیت اس وقت ایسی نہیں ہیں کہ جسے کوئی بھی عقل انسانی ازاں کی قیفیت کہہ سکے دیکھیں تاریخ کا اگر متعلق کریں گے تو دو طرف خیمے لگے ہوئے ہیں اس طرف کے خیمے دعا اور مناجات کر رہے ہیں اس طرف کے خیمے جشن منا رہے ہیں یہ باپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو عزا کے نام پر پکنک ایجاد کر رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں خدا کرے جب ان کے گھر میں عزا ہو تو اسی طرح سے ان کے گھر میں لوگ برگر بانٹیں ان کے باپ کا جنازہ رکھا ہو اور لوگ ان کو تک کے کھلائیں اسی طرح سے یہ بددعا ہے میری ان لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے آج کی شب آج کی شب سید شہدہ نے شراح کو بجھایا اور جب شب کی تاریکی کا اندھیرہ مضبوط ہو گیا تو کہا میں تم پر سب پر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں یہ میرے دشمن ہیں تم میں سے جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے کوئی الزام نہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور اگر کسی کو شرم آ رہی ہے تو میرے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے تاکہ اس کے لئے بہانہ ایجاد ہو سکے سیدو شہدہ کا یہ خطاب نا ہر ایک کے لئے ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے سیدو شہدہ کو مگر مخلصین کی ضرورت ہے جب تاریکی میں یہ الفاظ حضرت نے دہرائے نا تو کسی نے اٹھ کر یہ جملے کہے اور اٹھ کر کہا اے زہرہ کے بیٹے اگر خدا کی قسم اگر مجھے قتل کر دیا جائے قتل کر کر میرے جنازے کو آگ لگا دی جائے میری خانک کو ہوا میں اڑا دیا جائے مگر زہرہ کے بیٹے ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے ہزار مرتبہ ہمارے ساتھ کے کام کیا جائے لیکن زہرہ کے بیٹے ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں بس ایک یاد رکھنا بات انسار تھوڑے ہی سے کیوں نہ ہوں لیکن اگر اتنے مخلص ہوں زمانے کے امام کا قلب مضبوط ہو جاتا ہے اس کو حوصلہ مل جاتا ہے پھر وہ یزیدیت کے توفان سے ٹکرا جاتا ہے آج کی شب بس کرنا کیا ہے خلوت کا تنہائی کا ایک گوشہ تلاش کرو اندھیرے میں بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ آج کے زمانے کا حسین پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا کچھ اصحاب کے ایسے جملے سننا چاہتا ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے سے ہر روز کربلا کو دہرایا جاتا ہے اس کے کان منتظر ہوں گے کہ اے کاش آج مجھ سے کوئی یہ کہے اے فرزلد زہرہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے قتل کر دیا جائے قتل کر کے میرے جنازے کو آگ لگا دی جائے آگ لگا کر میری خواب کو اڑا دیا جائے دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ قتل کیا جائے پھر جلا دیا جائے پھر ہوا میں اڑا دیا جائے فرزلد زہرہ میں تمہیں چھوڑ کر رہی جائے وہ کان بارہ سو سال سے تیرہ سو تین سو تیرہ افراد کے یہ جملے سننے کے لیے ترس رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید عہد کرو اپنے زمانے کے امام کے لیے خلوص اپنے قلوب میں پیدا کرو اس لیے کہ اگر امام کو ایسے اصحاب نصیب ہو جائیں اس کا قلب مضبوط ہو جاتا ہے آج وہ قلب بہت مغموم ہے اور کل خدا جانے کربلا کے کس کس گوشے میں بیٹھ کر کہاں کہاں کس کس کا ماتم کرے گا اخلا افراد چاہیے وہ پاک کرنے کے لیے تیار ہیں ہم جہاں اور جس عالم میں جس جگہ خلق ہوئے ہیں خدا کے علم میں ہم نے جہاں جو صلاحیت دکھائی ہے خدا نے ہمیں وہاں پیدا کیا ہے لہذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا نے مثلاً معصوم کیوں نہیں خلق کیا وہ کچھ دیر کے لیے یہ سوچیں کہ خدا نے ہمیں حیوان خلق کیوں نہیں کیا جس کسی نے جہاں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا پروردگار خالق کائنات کمال مطلق جمعی کمالات اس کی ذات یہ ذات اپنے کمال کو جب ظہور دیتی ہے تو موجودات خلق ہوتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے پروردگار اگر چاہتا ہے سب کو ایک جیسا بنا دیتا ہے اور اس نے بنا کر دکھایا بھی ہے لیکن وہ گنتی اس نے چودہ سے اوپر نہیں نکالی یہ گنتی چودہ سے اوپر نہیں نکالی یہ اس کی اپنی مسئلہت کا تھقاظہ ہے لیکن بنائے ہیں ایسے کہ چودہ کے چودہ ایک دکھائی دیتے ہیں اور وہ چاہتا تو ساری کائنات کو ایک جیسا بنا دیتا اگر ساری کائنات ایک جیسی بنا دیتا تو صرف ایک ہی مخلوق ہوتی ہے پھر ہم اور آپ نہیں بنتے پھر اس کی خلقت اس کی قدرت پر اشکال یہ آتا کہ وہ کسرت کو ایجاد نہیں کر سکتا لہذا جب اس نے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا ہے تو اب یاد رکھے گا کسرت اپنے وجود میں درجات چاہتی ہے درجے اپنے وجود میں کسی نو کا فرق چاہتے ہیں لہذا مسئلہ خدا کی قدرت میں نہیں ہے جب وہ کسرت ایجاد کرے گا تو درجات بنیں گے ان درجات میں جو وجودی اعتبار سے اپنے منبا سے اپنے اصل سے اپنے سورس سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر ایک نقص نقص سے مراد یہاں عیب نہیں ہے میں اس کی مثال دے دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے آسان ہو کر تقریبا تقریبا صرف ذہن کو نقصے کرنے کے لئے جب نور کا کوئی منبا ہوتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نورانیت پھیلے اگر ایک شئے روشن ہے اور صرف اپنی حد میں روشن ہے تو پھر اس کی نورانیت سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نور پھیلے تو اس پھیلاؤں کا نتیجہ کیا ہوگا جتنا یہ نور کے ذرات اپنے اصل منبا سے دور ہوتے چلے جائیں گے رہیں گے تو نور نا میں اب سائنٹیفک زبان میں بات کر لوں رہیں گے فوٹونز وہ ذرات جو خود اپنی ذات میں روشن ہیں ہیں روشن فوٹونز ہیں لیکن جتنے اپنے اصل منبا سے دور ہوتے جائیں گے اصل سور سے دور ہوتے جائیں گے ان کے اندر ایک نو کی ایک طرح کا زاف ایجاد ہوتا چلا جائے گا ایک کمی آتی جائے گی کم روشن ہوتے چلے جائیں گے یہ جو کم روشنی آ رہی ہے یہ کسی لیے ہے اپنے منبا سے دور ہونے میں اگر پھیلاؤ نہ ہو تو یہ وجود میں نہیں آئیں اگر وجود میں آنا چاہتے ہیں تو جس درجے میں پہنچیں گے اس درجے کے اعتبار سے نور ان کے اندر ہوگا تو اب جتنا دور ہوتے جائیں گے وجود میں آ رہے ہیں اپنے اندر روشنائی رکھ رہے ہیں جتنا دور جا رہے ہیں اتنا نور ضعیف ہوتا جائے گا اور آخری ایک مرحلہ آئے گا کچھ فوٹونز ایسے ہوں گے جن سے آگے روشنی ممکن نہیں رکھتی اسی طرح سے اللہ نے جب موجودات کو اس کیفیت سے ایجاد کیا تو اب جتنا دور ہوتے جائیں گے اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے اصل منبا سے ضعف وجودی پیدا ہوتا ہے ضعف وجودی کہہ ہے کہ پھر ان سے مزید وجود نکلنے کی کیفیت کم ہوتی جاتی ہے اس کو نقص کہتے ہیں ورنہ جیسے فوٹون تمام کے تمام اپنے وجود میں نور رکھتے ہیں اسی طرح سے اس کمال مطلق کی تمام مخلوقات اپنے اندر کمال رکھتی ہیں لیکن یہ کمال بھی وقت کے ساتھ سے دور ضعف ہوتا چلا جاتا ہے یہ سارے کے سارے کمال اسٹیٹک ہیں میں نے کل بھی عرص کیا تھا ان کے اندر دوبارہ اوپر آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اب اگر اللہ صرف خالق ہوتا تو خلق کر کے چھوڑ دیتا لیکن وہ صرف خالق نہیں ہے وہ حادی بھی ہے وہ رشید بھی ہے اور اس کی اس صفت کا تقاضہ کیا ہے کہ جو اب پیچھے چلا گیا ہے اس کو دوبارہ اوپر کی طرف لے کر آئے اس کام کے لیے اللہ کو ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی کہ جو سب سے پست مادے سے بنے اور اس کو وہ اپنی روح قدسیہ الہیہ سے مزین کرے یہ کمبینیشن دے لہذا اللہ نے عاقل اور جہل کا ایک کمبینیشن تیار کیا جو انسان کہلاتا ہے اس کے اسی کمبینیشن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کمال کی طرف حرکت کرنا چاہتا ہے یہ واحد مخلوق ہے کہ جو کمال کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی اور اللہ اس کی اس صلاحیت کے ذریعے سے اس صلاحیت کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ جتنی بھی پست مخلوقات ہیں وہ اس کے ساتھ حرکت کریں اور اپنے کمال کی طرف جائیں لہذا اس اعتبار سے کہ یہ مخلوق اس کی ذمہ داری اب کیا ہے کہ خود بھی کمال کی طرف جائے اور اپنے اطراف کی تمام چیزوں کو بھی اس کمال کی طرف حرکت دے یہ وہ امانت ہے کہ جس کا خدا نے ذکر کیا قرآن میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَا ہم نے امانت کو پیش کیا زمینوں پر آسمانوں پر پہاڑوں پر فَأَبَيْنَا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے کیوں ان کے اندر کمال طلبی نہیں ہے ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے فَحَمَلْنَا کس نے اٹھایا انسان فَحَمَحَلْ حَمَلَحَلْ انسان اس کو انسان نے حمل کیا انسان نے اٹھایا یہ جو انسان نے حمل کیا اب غور کیجئے گا میں نے کل اشارہ کیا تھا اٹھانا اور ہوتا ہے اٹھوانا اور ہوتا ہے یہ اللہ نے تحمیل نہیں کی ہے ہم نے خود اٹھائی ہے اور اب اس امانت کا تقاضہ کیا ہے امانت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کمال کی طرف حرکت دیں اس کمال کی طرف حرکت کا نام دین ہے اس کمال کی حرکت کا نام شریعت ہے اور اس کمال کی ہدایت کرنے والے وہ ہونے چاہیے جو خود کمال کو درک کر رہے ہوں اور اس لئے اللہ نے وہ معصوم بنا کر خلق کیا ہے بے ہمیں کمال تک پہنچانے کے لئے جو رہنما ہونا چاہیے وہ کیا خود کمال ہونا چاہیے جس کو باک کمال خلق کیا وہ معصوم اب معصوم کو جو اللہ نے معصوم خلق کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی صلاحیت کے بغیر کسی میعار کے اللہ نے خلق کیا نہیں ان کو بھی اللہ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آزمایا ہے ان کو بھی ٹیسٹ کیا اور جب ان کے اندر صلاحیت پائی ہے تو ان کو ایسا خلق کیا ہے اب اس میدان میں اگر چودہ سے زیادہ کوئی نہ نکلے تو یہ الگ بحث ہے اب کب اب آیا آزمایا اللہ نے کیسے آزمایا تفصیلات الگ ہیں لیکن کب آزمایا اور کس کو آزمایا اگر اہل بیت ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہم متوجہ نہ ہوتے کب آزمایا ان کو تو فرمایا یا ممتحنتو اے وہ خاتون کے جس کا امتحان لیا کس نے امتحان لیا امتحانک اللہ اللذی خلق کی اس نے امتحان لیا جس نے تجھے خلق کیا کب لیا قبل آئیں یخلق کی اس سے پہلے کہ تیرا خالق تجھے خلق کرتا اور صرف یہ ہی نہیں جب اس نے تجھے امتحان لیا تو اس امتحان میں تجھے سابرہ اور کامیاب پایا اب مباحث بہت ہیں اور میرے پاس تفصیل کے لئے گنجائش نہیں ہے آیت کے زمرے میں اور بہت سارے مطالب ابھی تھے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن یقیناً بہت زیادہ وقت درکار ہے لہذا اب غور کیجئے گا میں مختصر سے وقت میں اس مرحلے تک آپ کو پہنچانا چاہوں گا کہ جہاں بات کم از کم کسی منطقی نتیجے تک پہنچ جائے لہذا اب غور کیجئے گا امتحان لیا کب خلق کرنے سے پہلے اب یہ خلق کرنے سے پہلے امتحان کیسے ہوتا ہے علماء نے بحث کی ہیں میں تمام مماردارتیں اور مراحل آپ کی خدمت مرض نہیں کر سکتا لیکن جو سب سے قوی نظریہ ہے وہ یہ کہ حتی اللہ نے ان کو آزمایا ہے اپنے علم الہی کے مرحلے میں اور وہاں جب ان کو اس طرح کا پایا ہے تو معصوم خلق کیا ہے اب یہ آزمائے گئے ہیں اور اس آزمائش میں کامیاب اترے ہیں اب جو کامیاب ہوتا ہے غور کی جگہ یعنی کامیاب سے کیا مراد جس کا امتحان لیا گیا یعنی تیسٹیفائیڈ ویریفائیڈ کیوں ویریفائی کیا اللہ نے کیوں تیسٹیفائی کیا جس کو اب ویریفائیڈ کر لیتے ہیں اسی پر اعتماد کر سکتے ہیں چونکہ خدا نے اپنے تمام نظام کے لیے ان کے اوپر اعتماد کرنا تھا لہذا خدا نے ان کو ٹیسٹ کیا ویریفائیڈ کیا جب یہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو ایسا خلق کیا اب یہ جو امتحان کی کیفیت ہے عربی میں اس سے جو معنی لیا جاتے ہیں بس اس سے ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ مباحث کو انشاءاللہ اتمام تک پہنچاؤں گا امتحانہ عربی میں کہتے ہیں امتحان المعدن کسی نے اگر کسی مادنیات کو سونے کو لوہے کو آزمانا ہو ٹیسٹ کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے عذابہو لتصفیت ہی کہہ کہ یہ جو مرحلہ ہے امتحان کا یہ کیا ہوتا ہے اگر کسی لوہے کو آپ تصور کریں کسی دھات کو تو اس دھات کو زوب کرنا پگھلا دینا اتنا پگھلانا اس لیول پر لے جانا کہ پھر اس کے اپنے اندر کوئی بھی امپیورٹی باقی نہ رہے اب یہ ایک مرحلہ ہے جب مادن آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں پہلا جو فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جتنی باہر کی چیزیں جڑی ہوتی ہیں ان کو ہڈا دیا جاتا ہے یہ کہلاتا ہے تذکیہ لیکن پھر اس کو آگ میں ڈال کر اتنا پگھلایا جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ دوسروں سے جدا ہو کر اس قابل ہو جاتی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی اور نفوذ نہیں کر سکتا اس کیفیت کا نام ہے تدہیر اب جتنا وہ دھات آگ کے ساتھ رہ کر اس چیز کو تحمل کر لیتی ہے اتنی پیورفائیڈ ہو جاتی ہے اس عمل کو عربی میں دو ناموں سے یادیا کیا جاتا ہے ایک اس پروسس کو کہا جاتا ہے اخلاص اور ایک اس کو کہا جاتا ہے تطہیر اگر خالص ہو جائے تو کہلائے گا مخلص اور اگر تطہیر کے اس مرحلے پر پہنچ جائے تو کہلائے گا متحر دونوں کو جمع کر دیں تو بن جاتا ہے معصوم بس اب ایک مرحل ارز کروں گا آگ کو آپ نے تصور کر لیا تین طرح کی چیزوں کو آگ کے مقابلے پر تصور کریں بس یہ مقام آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور جہمتوں کو تمام ایک پلاسٹک کی ہو ایک لکڑی کی اور ایک لوہا دھات ان تینوں چیزوں کو اگر آپ آگ کے مقابلے پر لے کر آئیں گے تو تین طرح کے بیہیویر نظر آئیں گے جیسے ہی آپ ان کو آگ کے نزدیک لے کر آئیں گے آگ کے آثار ان کے اوپر پڑیں گے ہیٹ ان تک پہنچے گی ابھی آگ تک پہنچے نہیں ہیں پہلے ہی مرحلے میں آگ کے آثار پہنچے پلاسٹک کیا ہو جاتا ہے ٹیڑی ہو کر خراب ہو جاتی ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ آگ تک پہنچ پائے پلاسٹک ٹیڑی ہو جاتی ہے اس قابل نہیں ہوتی کہ آگ تک جا سکے اسلام آنے کے بعد جتنوں کے قلب پلاسٹک کے تھے اسلام آنے کے بعد جتنوں کے دل پلاسٹک کے تھے ٹیڑے ہو گئے میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے ہاں سورہ مسئلہ بیان کر دو احضاب میں جنگ خندق میں بے قرآن ہے یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کیا کچھ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض تھا اور جن کے دل ٹیڑے تھے زاغت قلوبہم جن کے دل ٹیڑے تھے ان کو نام قرآن نے کیا دیا کا منافق یہ کون تھے کہ جب عمر بن عبدوت اوتر کے آیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا آج اسلام کی چھٹی اور رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا اب یہ باقی آپ پر ہے تاریخ پڑھیں اور بندے تلاش کرنا پس دل ٹیڑے ہونا دل ٹیڑے ہونا جب دل ٹیڑا ہو جاتا ہے تو ہدایت کے قابل ہی جتنے بھی منافقین ہیں خدا نے ان کو اب کیا ہوتا ہے اسلام آنے کے بعد دل ٹیڑے یہ باہر پلاسٹک باہر جو بچا لکڑی اور لوہا جب ان کو آپ مزید آکے لے کر جائیں گے یہ آگ تک پہنچیں گے پھر دو اثر ظاہر ہوں گے لکڑی کو آگ لگے گی اور وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی ایسے بہت سارے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں لیکن جب خدا امتحان کرنے لگتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا اور پھر وہ مرتد ہو جاتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں وہ دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں لیکن جس کے اندر اس امتحان کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو بس وہ کھڑا رہتا ہے اب میں پوری دنیا کی تاریخ کو یہ کہوں گا انسانیت کی تاریخ اٹھا لو شیعوں سے زیادہ سخت امتحان اگر کسی نے دیئے ہو تو ہمیں وہ قوم دکھا دو لہذا عزیزان من ہمارے اندر یہ قوت موجود ہم امتحان برداشت کر لیتے ہیں اب امتحان ہم نے برداشت کیا اب لوحہ کیا ہوتا ہے امتحان برداشت کرتا ہے وہ سختی آگ کی برداشت کرتا ہے اب جتنی برداشت کرتا چلا جائے گا اتنا پاک ہوتا چلا جائے گا اب یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے پاکیزگی چاہیے تو سختی اٹھانی پڑے گی یہ فیصلہ آپ نے میں نے خود کرنا ہے آسانی چاہیے تو راستہ کھلا ہوا ہے سیدہ شہدہ نے بھی بتا دیا واپس جانا ہے ہمارے ساتھ رہو گے سختیاں ہمارے ساتھ رہو گے مشکلات ہمارے ساتھ رہو گے شہادت تو جس کو شہادت چاہیے وہ آئے کہ جو امتحان کے لیے تیار نہیں ہے یہ میدان اس کے لیے نہیں ہے جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے کربلا کا میدان ازاداری کا میدان اس کے لیے نہیں ہے اگر سر پہ کفن باندھ سکتے ہو اگر شوق شہادت ہے تو بسم اللہ لہذا امتحان ہوگا اب جب امتحان ہوتا ہے تو میں نے ارس کیا کہ آگ جتنی شدت کے ساتھ شے قبول کرتی ہے اتنا ہی پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے بس ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں لوہہ آگ کی صفات کو اپنے اندر اتنا جذب کر لیتا ہے کہ پھر آگ میں اور لوہے میں فرق کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے جب اس مرحلے پہ کوئی چیز پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے جو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس آگ ہی آگ ہے لوہہ نہیں ہے اور جو پیچھے رہنا والا ہو وہ کہتا ہے لوہہ ہی لوہہ ہے آگ لیکن جو بصیرت رکھتا ہے وہ جانتا ہے اس باریک لائن کو کہ نہ اس سے آگے بڑھانا ہے اور نہ اس سے پیچھے ہٹانا ہے اب یہ صرف ایک مثال تھی تقریب ذہنی کے لیے لیکن اگر خدا نے کسی کو آزمایا ہے اگر خدا نے کسی کا امتحان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو اس کی تقرب کے اس کے انوار کی کوئی آتشِ عشق ایسی ہوگی کہ جس اس تقرب کی اس انوار کی آتشِ عشق میں کوئی اس مرحلے پر پہنچا ہے کہ خدا نے اس کو کامیاب پایا ہے تو اب یہ کہاں مرحلہ پیش آیا اگر پیغمبر میراج پر نہ جا کر ہمیں بتاتے تو ہم اور آپ نہ سمجھ پاتے کہ یہ کونسا مقام ہے لہٰذا میراج پر ایک مقام پر پہنچ کر جبرائیل ٹھہر کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے ایک بال آگے بھی جا نہیں سکتا کیوں نہیں جا سکتا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے وہ مرحلہ ہے خدا کے انوار کی خدا کے تقرب کی وحی کی منزل کا وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے اگر بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو نابود ہو جاؤں نہیں جا سکتا پر اب یہ مقام جب آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا معصوم اس مقام پر جا کر اللہ کے عشق کی آتش کو تحمل کرتا ہے جہاں مقرب ترین فرشتہ بھی پہنچ نہیں پاتا بس ایک مرحلہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور پھر زحمتوں کو تمام جب اس مقام پر میرا مولا آگے بڑھنے لگا ہے جہاں جبرائیل نہ جا سکا تو حضرت نے ایک مرتبہ سوچا کہ زمین پر اللہ نے کلیم اللہ کو جب کسی ایسی وادی میں بلایا تھا اور موسیٰ اپنے نعلین سمیت جا رہے تھے تو اللہ نے آواز دے کر کہا فَخْ لَنَعْلَكْ کہ موسیٰ اپنے نعلین اتھار دا کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرض مقدس ہے تو جب زمین پر اللہ سے ملاقات کی جگہ اتنی مقدس ہو جاتی ہے تو یہ تو عرش الہی ہے لہٰذا عدب کا تقاضی تھا کہ حضرت نعلین اتارتے ہیں حضرت نے نعلین اتارنے چاہے وہاں سے آواز آئی اے میرے حبیب نعلین سمیت آ جاؤ تو میں پروردگار سے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک شاگرد کی حیثیت سے سوال کر سکتا ہوں یا نہیں پروردگار اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ نعلین اور جبرائیل دو بڑے الگ الگ مقامات ہیں جناب جبرائیل کا درجہ واقعاً میری جان قربان ہو اس مقرب فرشتے ہم نہیں اس کے احترام کو درک کر سکتے اتنا بابرکت اتنا مقرب فرشتہ ٹھیک ہے پیغمبر کی ہیں مگر ہیں تو نعلین اتنا مقرب فرشتہ ہے اور تو نعلین کو بلا رہا ہے وہ پیچھے رہ گیا تو ہمیں بھی سمجھا دے تو اب جواب شاید یہ پلٹ کر آئے گا اس وقت نعلین نسبت رکھتی ہے میرے حبیب سے ایک نسبت اس وقت اس کی نسبت اس وقت کیا کہہ رہی ہے یہ پیغمبر کی نعلین یہ نسبت ایجاد کر لی ہے اس نے اور جو میرے حبیب سے نسبت ایجاد کر لے میں اس کو وہاں پہنچا دیتا ہوں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو تو پروردگار یہ بھی تو فرشتہ بھی تو بلاخر کوئی نہ کوئی تو تعلق رکھتا ہے تو شاید آواز ابھی آئے تعلق رکھتا ہوگا لیکن آج کے سفر میں جبرائیل صرف ساتھی ہے اب میں ساتھی کا ترجمہ نہیں کر رہا عربی میں ترجمہ کر دیا تو صحبت والا ہوتا ہے صحبت والا باقی معنی آپ خود کیجئے گا آج آج جبرائیل ساتھی ہے ہمراہ ہے نسبت نہیں رکھتا پس اللہ نے میراج کے چھوٹے سے واقعے میں یہ سمجھا دیا ساتھی اور ہوتا ہے نسبت رکھنے والا اور ہوتا ہے یہ اگر صرف اضافے کی نسبت پیدا کر لے تو اتنی محترم اور جن کو اللہ کا نبی یہ کہہ دے انہم منی وانا منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں تو وہ کس مقام پر ہوں گے لہٰذا بس اب غور کیجئے گا آخری مرحلہ کہ جب اللہ نے ان سب کو آزمایا تھا ان سب کا ایک ہی مقام و مرتبہ ہے تو عیسر آیت اس جگہ پر حضرت کی جو زیارت ہے اس کے حصے میں صرف حضرت کے لیے کیوں بیان ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ آیت تطہیر میں بھی جب اللہ نے آغاز کیا ہے تو اسی ممتہنہ کا نام لیا ہے اسی سے آزمایا ہے مقام عصمت پر اہلِ بیعت نے بھی صرف جنابِ سیدہ کو کہا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کرنے سے پہلے آزمایا اور اپنے آزمائش میں اس کو کامیاب پایا تو پھر ان کا ذکر کیوں یہ کہ اب کسی کو بڑھانا چڑھانا نہیں ہے یہاں مرحلہ کیا ہے کہ جو ایک فضیلت کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے وہ چودہ کے لیے ہے تو بڑھانا گھٹانا نہیں ہے یہاں مرحلہ کیا ہے جس کی ذات سے جو فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اس کا مقام ہے پس مقامِ عصمت میں پروردگار جنابِ سیدہ کو ہی مرکز کیوں بنا رہا ہے اہلِ بیت نے صرف جنابِ سیدہ کے لیے ہی کیوں کہا گویا امتحان کے مقابلے میں امتحان کے مرحلے میں ان انوار میں سے بھی جو سب سے اوپر چلا گیا جس نور نے سب سے زیادہ عشقِ الٰہی اور انوارِ الٰہی کو اپنے اندر برداشت کیا وہ جنابِ سیدہ کا نور ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو پروردگار نے ان سب کے درمیان میں کیوں انتخاب کیا تو بس اب غور کیا جائے گا خاتون کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مختلف رشتوں سے خاتون کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ مختلف رشتوں سے ارتباط پیدا کر دیتی ہے لہٰذا خاتون اپنے گھر کے اندر تمام افراد کا حلقہ وصل ہوتی ہے ہاں باپ سے بھی رشتہ بیٹی کا ہے شوہر سے بیوی ہے بیٹے کی ماں ہے یہ حلقہ وصل بن جاتی ہے یہ ہوتی ہے جو سب کو آپس میں وصل کر رہی ہوتی ہے اب جو اللہ نے عصمت کے سلسلے کو جاری کیا تو ایک طرف اللہ نے عصمت کا سلسلہ نبوت کے ذریعے سے جاری کیا دوسری طرف اللہ نے عصمت کے سلسلے کو امامت کے نام سے جاری کیا تو اب یوں سمجھ لو کہ ایک بحر نبوت ہے ایک بحر امامت ہے اب بحر امامت نے کہیں ختم ہونا تھا آگے اس سے بحر امامت کی سرحد نے شروع ہونا تھا جہاں آ کر یہ دونوں دریا ملنے ہیں مرجل بحرین یلتق کہیں تو آ کر کہیں تو آ کر بحر نبوت بحر امامت سے ٹکرا رہا ہے لیکن خدا نے کیا کہا مرجل بحرین یلتق ملتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں فیہما برزخ ان کے درمیان میں ایک برزخ موجود ہے لا یبغیان یہ آ کر بس اس سے ملتے ہیں آگے نہیں نکلتے پس وہ حلقہ وصل چاہیے درمیان میں جو بحر نبوت کو بحر امامت سے جوڑ سکے اب اس کام کے لیے جو دونوں طرف کے دریاؤں کو جوڑ سکے ایک ایسی خاتون درکار تھی ایک ایسی خاتون درکار ہے کہ جو جب نبوت اپنے کمال پر پہنچ کر خاتم النبیین کے مرحلے میں داخل ہو تو اس سے بھی کوئی نسبت رکھتی ہو اب یہ نسبت صرف بیٹی ہونے کی نسبت نہیں ہے بلکہ بزعتم منی کی نسبت اس کا بھی ٹکڑا ہے ادھر سے جب بحر امامت شروع ہوگا تو خاتم النبیین پر جب نبوت ختم ہوگی تو امامت امیر امیم امیر امامت سے شروع ہوگی یہ امیر نبوت وہ امیر امامت ان دونوں امیروں کو جو جوڑ دے ایسی خاتون چاہیے جو ان دونوں کو وصل کر سکے جو دونوں بحروں کو اپنے اندر وصل کر سکتی ہے اسے سیدہ کہتے ہیں اسی لیے جب چادر کے نیچے یہ دونوں دریاں مل رہے تھے تو یہ برزخ درمیان میں موجود تھی یہ حلقہ وصل درمیان میں موجود تھا لہذا اسی کو مادن نبوت کہا گیا اسی کو مادن امامت کہا گیا دونوں کو جوڑ رہی ہے لہذا جب چادر کے نیچے پوچھا گیا کون ہے تو امیر نبوت سے تعرف نہیں کرایا امیر امامت سے تعرف نہیں کرایا اس حلقہ وصل سے تعرف کرا کر کہا ہم فاطمت ہو وَعَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا پس اب اس مرحلے پر اللہ نے ایک بات سمجھا دی اگر مقام عصمت کو درک کرنا ہے تو اصل ورسل کا حلقہ سیدہ کی ذات ہے تو جو سیدہ سے وصل ہو جاتا ہے وہ ہی ہم سے وصل ہوتا ہے جو سیدہ سے جدہ ہو جائے وہ ہم سے جدہ ہو جاتا ہے اور جو ہم سے جدہ ہو جائے وہ نابود ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس مادن نبوت نے اس مادن رسالت نے اس مادن امامت نے زمانے کو حسین پال کر دیا ہے وہ حسین ابن علی جس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ حتیٰ اسے بھی قربان کر دیا کہ جس کا حسین آشق ہے میرا مولا سیدہ شہدہ خدا اس کا آشق ہے نبی اس کے آشق ہے حضرت امیر اس کے آشق ہے جناب سیدہ اس کے آشق ہے پوری کائنات میں آشقوں کے دل کی زیارت کا مرکز سیدہ شہدہ اور سیدہ شہدہ جس کی زیارت کا مشتاق ہے وہ علی جنل اکبر خدا جانے جناب علی اکبر کس مقام پر کھڑے کائنات افتخار میں جناب علی جنل اکبر یقینا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی زیارت کا مشتاق سیدہ شہدہ لہذا جناب علی اکبر کو بھیجنا بھی امام حسین کے لئے آسان نہیں ہے لیکن جب انسار سارے ختم ہو گئے تو سیدہ شہدہ نے اپنی جانب سے جو پہلا اپنے خاندان سے جو پہلا فرد روانہ کیا ہے جناب علی جنل اکبر جوان بیٹا ہے حسین کا حسین جس کی سیمہ کے آشق ہیں حسین جس کو دیکھ کر نبی کی نبوت اور رسالت کی زیارت کی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے وہ علی اکبر لہذا جب جناب علی اکبر چلے ہیں تو یہ وہ واحد شہید ہے جس کے جاتے ہوئے حسین نے خدا کو گواہ بنا کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا قومِ اشقیہ کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں بھی مصطفیہ سورت میں بھی مصطفیہ اپنی منطق میں بھی مصطفیہ اور جناب علی اکبر کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت نے پہلا حملہ قلبِ لشکر پر کیا اور اس قلب کو توڑ کر اسے بکھیر کر حضرت قلب میں سے واپس آئے ہیں ہزاروں کے لشکر کے قلب کو توڑ کر واپس آ جانا اس شجاعت کا کوئی اور مظاہرہ کربلا میں نہیں ملتا لیکن واپس آ کر کیا کہہ رہے ہیں تین دن کی بھوک اور پیاس الگ ہے اتنی دیر جو جہاد کر کر آئے ہیں تپتی ہوئی دھوپ میں وہ الگ ہے جو زرہ اور خود پہنا ہوا ہے وہ گرمی کی شدت سے تپ رہا ہے آ کر کہا بابا بابا یہ لوہا اس کی گرمی علی اکبر کی پیاس کو بڑھا رہی ہے اور پیاس علی اکبر کا جگر کاٹ رہی ہے بابا اگر دو گھونٹ پانی مل جائے تو علی اکبر انہیں بتا دے کہ علی اکبر کشے کہتے ہیں کبھی سوچے تو صحیح کہ سیدو شہدہ کربلا میں کتنے غریب ہو گئے تھے کس قدر مظلوم ہو گیا ہے میرا بابا علی اکبر جیسا جوان بیٹا حسین سے دو گھونٹ پانی مانگ رہا ہے اور سیدو شہدہ اپنے بیٹے کو وہ دو گھونٹ پانی ہیں کہا علی اکبر تم جانتے ہو پانی نہیں ہے لیکن بیٹے کی پیاس کی شدت سیدو شہدہ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے کہا علی اکبر میرے بیٹے ایسا کرو میری زبان اپنے دہن ملو شاید تمہیں کچھ تری محسوس ہو جائے بس راوی کہتے ہیں جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام حسین کی زبان اتھر کو اپنے موں میں لیا ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹے کہا بابا آپ کا حلق تو علی اکبر سے زیادہ خوش ہے کہا علی اکبر پانی نہیں ہے راوی کہتے ہیں اب اس ساری کیفیت کے بعد اس ساری کیفیت کے بعد میرے مولا نے جب دوسرا حملہ کیا ہے تو وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ جناب علی اکبر لڑتے ہوئے پشت لشکر تک پہنچ گئے اب جب یہ انداز شجاعت دیکھا نا ایک مرتبہ عمر سعید نے چیخ کر شمر کو کہا ارے شمر یہ علی کا پوتا ہے حسین کا بیٹا ہے ارے یہ اکیلہ ہی تم سب کو مار دے گا کوئی سبیل کرو شمر نے کہا اس کو سوائے دھوکے کے قتل نہیں کیا جا سکتا اس نے کہا تُو نے جو کرنا ہے کر بس ایک پلان بنایا حضرت کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں پشت لشکر پہ میرا مولا جنگ کر رہا ہے وہاں پر کچھ لوگوں نے آ کر کہا علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا ہے حسین کا غیور بیٹا ہے غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے ایک مرتبہ جب خیموں پر حملے کا سنا تو اب دل بے چین ہے بس لڑتے لڑتے ایک مرتبہ چاہا کہ خیموں پر نظر ڈال کر دیکھتو لوں بس اس مرحلے میں جیسے ہی فرصت مہیا ہوئی حضرت نے اپنی رکابوں پر وزن ڈال کر خود کو ایک مرتبہ گھوڑے پر کھڑا کیا اور ایک مرحلہ ایک ایک نگاہ خیموں پر ڈالی بس یہ وہ مرحلہ تھا جس کا انتظار حسین بن نمیر نامی ملعون کر رہا تھا بس جیسے ہی حضرت کی نگاہ چکی ہے اس ملعون نے نیزہ لے کر حضرت کے جگر کے مقام پر اتنی زور سے مارا نیزہ اتنی زور سے مارا کہ نیزے کا پھل علی اکبر کے جگر میں ٹوٹ ہے بس ازادارو اس انی کے پھل کا ٹوٹنا تھا ایک مرتبہ جوان خون فوارے کی شکل میں فوارے کی شکل میں ایک مرتبہ نکل کر بہنا شروع ہوا تین دن کی بھوک اور پیاس الگ تھے اتنی دیر سے میرا مولا الگ لڑ رہا تھا اب جب خون بہنا شروع ہوا ایک مرحلہ وہ آیا جب جناب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئے بس ازادارو بس ازادارو حضرت نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے اے میرے باوفا ساتھی اے میرے باوفا ساتھی مجھے مجھے خیمے کے نزدیک لے جا مجھے خیمے کے نزدیک لے جا میں کہوں گا یا علی اکبر آپ خیمے کے نزدیک کیوں جانا چاہتے ہیں تو شاید پلٹ کر میرا مولا کہے گا ارے ابھی صبح کو بابا نے ہور کا ہاتھ تھام کر روک کر کہا تھا ہور باپ کا جوان بیٹے کی لاش پر جانا مناسب ارے میں جتنی دور گھروں گا میرے بابا کو اتنی عذیت ہوگی جتنے نزدیک پہنچ جاؤ بس ازادار ہو بس ازادار تاریخ نے لکھا ہے مقاتل نے لکھا ہے اب جو پشت لشکر سے حضرت کا گھوڑا چلا ہے لشکر میں سے جہاں جہاں گزر رہی تھی سواری یہ ظالم اپنے ہاتھ میں تلوارے لیے پشت جناب علی اکبر پر تلواروں کے وار کر رہے ہیں ارے تاریخ نے جملہ لکھ دیا فقط تو ہو بے سیوف ہم اربن اربا ارے انہوں نے اپنی تلواروں کے وار سے جناب علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آج آج جہاں پر مقام علی اکبر ہے ارے یہ وہ جگہ تھی جہاں میرا مولا گھوڑے پر سملنا پایا ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرا ہے بابا کو آواز دیکھا کہا علیکم انسلام یا آبا عبداللہ ارے اس آواز کا گونجنا تھا سید شہدہ روتے ہوئے میدان کی طرف چلے گئے ارے ٹھوکرے کھاتے ہوئے یہ کہتے جا رہے ہوئے على الدنیا بعدک العفا علی اکبر اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی خدا جانے خدا جانے حسین نے کیسے اپنے آپ کو علی اکبر تک پہنس آیا ارے میرا مولا میرا مولا ایک مرتبہ بڑھ کر علی اکبر کو اپنی آغوش میں لے لیا جب بابا کی خوشبو کو محسوس کیا ایک مرتبہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی آنکھیں کھول کر کہا بابا 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 یہ پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں میں یہ رسول اللہ ہے ارے یہ بابا علی مرتضی دادا علی مرتضی ہے ارے ان کے ہاتھوں میں کوسر کا جام ہے بابا بابا یہ مجھے کوسر کا جام پلا رہے ہوئے بھئے کہا اور حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا علی اکبر علی اکبر یہ جملہ کیوں کہہ کر جا رہے ہو تو شاید پلٹ کر میرا مولا جواب یہی دے گا ارے کچھ دیر پہلے بابا سے دو گھوٹ پانی مانگا تھا ارے میرا بابا دل میں زخم رہ جاتا میرا علی اکبر پیاست علی اکبر نے علی اکبر نے حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا اب جو علی اکبر کو دیکھا ایک مرتبہ عشق جاری ہوئے ہاتھ اٹھا کر حسین نے کسی کے لئے بدعا نہیں کی لیکن قاتل علی اکبر کو حسین نے بدعا دی اور اب جو اپنے جوان علی اکبر کو دیکھا بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا فتیانہ بنی حاشب اے بنی حاشب کے جوانو جلدی آو جلدی آو اے ملو اخاکم اپنے بھائی کو اٹھا کر لے کر جاو تو بس اب سوچنا ان جوانوں میں جناب قاسم بھی ہے آنو محمد بھی ہیں جناب عباس بھی ہیں ارے سب مل کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر خیمے کی طرف لے کر جا رہے ارے خیمے کے در پر اب جو زینب نے دیکھا بس یعلم اللہزین زلموا اے من قلبي ینقلیب بس یعلم اللہتٰ Zombie